دوستو آدی مانو کے وکاس کی کہانی کئی طرح کے پیلوں سے جڑی ہوئی ہے آدی مانو کی زندگی جیو جنتوں سے الگ نہیں تھی جو بھی انہیں ملتا تھا وہ کھا لیتے تھے آدی مانو ہر طرح کے موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے رہنے کے لیے گفاؤں میں جگہ بناتے تھے اور کھانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے تھے سورج کی گرمی اور شدید طفان کا مقابلہ کرنے کے لیے آدی مانو نے درختوں پر گھر بنائے اور ان میں رہنا سیکھ لیا شکار کرنے کے لیے وہ پتھوں اور بھالوں کا استعمال کیا کرتے تھے آدی مانو چھوٹے چھوٹے جنوروں کا شکار کر کے انہیں کھاتے تھے اور وہ جنڈ میں رہ کر اپنا مشن سر انجام دیتے تھے اس وجہ سے آدی مانو کا وکاس بہت تیزی سے ہوا انتھک محنت کے بعد آدی مانو نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانا سیکھ لیا اور یہ ان کے وکاس کی سب سے بڑی کامیابی تھی اور آدی مانو رات کو آگ جلا کر طویل عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کے گم اور خوشی میں برابر کے شریک ہوتے تھے آگ کی ایجاد کے بعد آدی مانو جلتی لکڑی کی مشاہ لے کر جنگلوں میں رات کے وقت شکار کیا کرتے تھے وہ اپنا پیٹ برنے کے لیے وہ مرے ہوئے جانوروں کو بھی کھا جاتے تھے جانوروں کی چربی نکال کر آدی مانو ان کو جلانے لگے اور یہی سے آدی مانو کے وکاس کی شروعات ہوئی آدی مانو نے زندگی کی شروعات میں بہت سے مشکلات کا سامنا کیا لیکن ان کے باوجود انہوں نے حمد نہیں ہاری اور وہ اپنے وکاس کو آگے بڑھاتے گئے دن چوبیس گھنٹے کا ہو گیا اور آدی مانو رات کو بھی جنڈ میں رہ کر باہر نکنے لگے اور جو جانور انہیں ملتا وہ اس کا شکار کر لیتے تھے کبھی کبھی مانو خود بھی دوسرے وشال جنوروں کا شکار ہو جاتے تھے اس لیے وہ جنڈ میں رہ کر اپنا مشن سر انجام دیتے تھے وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے تھے آگ کے علاوہ آدی مانو دوسری چیزوں کا وکاس کرنے لگے انہوں نے جونپنی بنا کر ان میں رہنا سیکھ لیا چھوٹے چھوٹے وکاس کر کے آدی مانو نے خود کو یہاں تک پہنچایا ہے اور آج کا مانو اتنا جدید ہے کہ اس نے آسمان کی بلندیوں پر اڑنا سیکھ لیا ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیار رکھیں ملتے ہیں